دوستو آج ہم کرولوس عثمان کے اگلے آنے والے اپیسوڈ یعنی اپیسوڈ 113 کے حوالے سے مکمل تفصیل سے بات کریں گے کہ آخر اس اگلے اپیسوڈ میں ہمیں کہانی کہان سے دیکھنے کو ملے گی مطلب جیسا کہ ہمیں اس اگلے اپیسوڈ کے ٹریلر میں یہ سن دیکھنے کو ملے کہ اگلے اپیسوڈ میں تین نئے سرداروں کی آمد ہو چکی ہے تو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم انہی ڈاپکس پر بات کریں گے کہ آخر ان تینوں سرداروں کے آنے کے بعد عثمان بے پر کون کون سی نئی مصیبتیں آئیں گی صرف یہی نہیں بلکہ ہم اگلے اپیسوڈ میں اسمیحان سلطانہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آخر وہ عثمان بے کے خلاف اب اگلے اپیسوڈ میں کون کون سی نئی چالنج چلیں گی مزید اس کے بھی علاوہ جیسا کہ ہم پچھلے اپیسوڈ میں عثمان بے کو کینتہ کو زنوس کا سر کلم کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عثمان بے نے کینتہ کو زنوس کی نشانی شہنشاہ تک پہنچا دی تو اب اگلے اپیسوڈ میں جب شہنشاہ کو یہ خبر ملے گی کہ عثمان بے نے کینتہ کو زنوس کا سر کلم کر دیا تو شہنشاہ کا کیا رد عمل ہوگا یقینا ہم اس پر بھی مکمل تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں بس آپ سبی سے یہی درخواست رہے گی کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو کرولوس عثمان کے اس اگلے اپیسوڈ میں ہونے والی یہ ساری زبردست چیزیں مکمل طور پر پتا چلس کے دوستو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے اسمہان سلطانہ اور عثمان بے کے حوالے سے اور ان دونوں کے ساتھ ہم ان تین سرداروں کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آخر اسمہان سلطانہ نے یہ دعوت کیوں رکھی جس میں عثمان بے کے ساتھ ان تین بڑے سرداروں کو بھی بلایا گیا ہے سب سے پہلے تو آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جس طرح ہم پچھلے اپیسوڈ میں یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ جب پچھلے اپیسوڈ میں عثمان بے نے کہنتہ کو زنوس کا سر کلم کر کے اسمہان سلطانہ کے پاس ایک توفے کے طور پر بھیجا ہے تو بلکل اسی جگہ پر اسمہان سلطانہ کو پہلے تو اسمہان بے پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اسمہان سلطانہ کے اس غصے کی وجہ بھی ایک نہیں بلکہ دو سے تین وجوات ہیں سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ اسمہان بے نے اسمہان سلطانہ کا ایک بہت بڑا اتحادی قتل کیا اور صرف یہی نہیں بلکہ باقی سرداروں کے سامنے بھی اسمہان سلطانہ کی بیستی کری جبکہ دوسری وجہ یہ ہوگی جس پر اسمہان سلطان کو اسمہان بے پر بہت زیادہ غصہ آئے گا وہ یہ کہ اسمہان بے نے صرف اسمہان سلطان کا ایک اتحادی ہی نہیں بلکہ ایک بازنتینی شہزادے کو قتل کیا ہے یقین بازنتینی ریاست اس چیز کا حساب نہ صرف اسمہان بے سے بلکہ پوری سلجوک ریاست سے لیں گے اگلی اپیسوڈ کے آنے والے اسٹریلر میں جو ہمیں اسمہان بے کے ساتھ یہ تین بہت بڑی سردار دیکھنے کو ملے اور وہ دعوت جو اسمہان سلطانہ نے ان سبی کو بلائیا ہے اس کی وجہ بھی تقریبا یہی ہوگی کہ یہ سارے بہت بڑے ترک سردار سلجوک ریاست کے ساتھ مل کر بازنتینی ریاست کو حساب لینے سے روک لیں یعنی اسمہان سلطان کا یہ دعوت رکھنے کی وجہ یہی ہوگی کہ کسی طرح ان سارے سرداروں کو آپس میں اتحاد کرا کر بلکل اسی چیز کا حل نکال سکیں تاکہ بازنتینی ریاست ان سے کیندہ کوزنوس کو قتل کرنے کا حساب نہ لسکے صرف یہی نہیں بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان سارے سرداروں کو ایک دعوت میں بلانے کا مقصد اسمہان سلطانہ کا یہ ہوگا کہ اسمہان سلطان اسمان بے کے ساتھ ان سارے بڑے بڑے سرداروں کو جو تقریبا اسمان بے سے بھی زیادہ بڑے ہیں طاقت کے لحاظ سے بھی اور تقریبا زمینوں کے لحاظ سے بھی انہیں اپنا اتحادی بنایا جائے اسمان بے کے حوالے سے ہم کنفرم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا اگلے اپیسوڈ میں اسی دعوت میں اسمہان سلطانہ کا اتحادی بنتے ہیں یا پھر نہیں جبکہ اگلے اپیسوڈ میں اس بات کے زیادہ چانسز ہیں کہ یہ تینوں ہی بڑے سردار اسمہان سلطانہ کا اتحادی بننے کے لیے بلکل راضی ہو جائیں گے ناظرین مزید میں آپ کو اسمان بے اور ان سرداروں کے درمیان ہونے والی دشمنی اور دوستی کے حوالے سے آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے معلومات دوں گا کہ آخر ان سرداروں میں سے کون کون سے سردار اسمان بے کے دشمن بنیں گے اور آخر کون کون سے اسمان بے کے ساتھ ہی جبکہ اس کے علاوہ آپ اگر ہم یہ بات کریں کہ آخر اس اتحاد کے ہونے کے بعد آگے کیا ہوگا تو ناظرین اگلی اپیسوڈ میں تقریبا ہمیں شہنچا کو بھی دکھایا جائے گا اور شہنچا کے آمد تقریبا اس سریز میں دوبارہ سے اس طرح سے ہوگی کہ شہنچا کو یہ خبر مل رہی ہوگی کہ اسمان بے نے کہنتے کزینوس کو قتل کر دیا ہے یقینا یہ چیز جانے کے بعد بازنتینی ریاست چپ نہیں بیٹھے گی اور شہنچا اپنی ایک بہت بڑی فوج اسمان بے کے خلاف بھیج دیں گے دوستو آپ بالکل اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے آنے والے ایک یا دو ہی اپیسوڈ میں ہمیں جنگ بافیوس جس کا تاریخ میں بہت بڑا ذکر کیا گیا بالکل وہی جنگ دیکھنے کو ملے گی جو اسمان بے اور بازنتینی ریاست کے درمیان ہوئی تھی یقینا جس طرح سے ابھی شروع میں میں آپ کو یہ معلومات دے چکا ہوں کہ اسمیحان سلطان کے ساتھ یہ تینوں سردار تو مل جائیں گے اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسمیحان سلطان ان تینوں سرداروں کو اپنا اتحادی بنا کر شہنچا کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے آگے نہ بڑھیں مطلب اسمیحان سلطان ایسا کر سکتی ہے کہ وہ شہنچا کو ایک خط بھیجے یا پھر کسی طرح شہنچا کو یہ پیغام بھیجے کہ کینتہ کوزنوس یعنی بازنتینی شہزادے کو قتل کرنے میں نہ تو سلجوک ریاست کا ہاتھ ہے اور نہ ہی سلجوک ریاست کے اتحادیوں کا تقریباً ایسا ہو سکتا ہے کہ بلکل یہی چیز کر کے اسمیحان سلطان اور ان کے ساتھ یہ سارے اتحادی آگے ہونے والے اس جنگ بافیوس میں شمولیت نہ کریں لیکن تقریباً اسمان بے اکیلے ہی اس جنگ میں شامل ہوں گے اور جیسا کہ تاریخ میں ہم یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسمان بے نے اس جنگ بافیوس میں بازنتینیوں کے ایک بہت بڑی فوج کو شکست دی تھی اور پھر اس جنگ کو جیتنے کے بعد ہی اسمان بے نے اپنی ایک الگ ریاست کا کھلم کھلا اعلان کر دیا تھا تو ناظرین جیسا کہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا آخری ٹوپک یہی تھا کہ آخر اگلے اپیسوڈ سے ہمیں اس چوتھے سیزن کی کہانی کان سے دیکھنے کو ملے گی تو اب یہ چیز ظاہر ہو چکی ہے کہ اب اگلے اپیسوڈ سے ہمیں یہ چیز کلیر دیکھنے کو ملے گی کہ کون کون سے اسمحان سلطان کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھے گا جبکہ کون کون سے اسمان بے کا ساتھ دیں گے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تاریخ کے حساب سے ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ گرمیان قبیلے اور اسمان بے کے قبیلے یعنی کئی قبیلے کے درمیان بہت ساری مخالفت رہی ہے اور ان کی مخالفت اتنی حد تک بڑی تھی کہ گرمیان قبیلے کا سردار اسمان بے کی کئی زمینوں پر حملے بھی کیے تھے ان دونوں قبیلے کی یہ دشمنی تقریباً ایرترالکازی سے ہی چلتی آ رہی ہے اور نہ صرف گرمیان قبیلہ بلکہ ان کے ساتھ آنے والے باقی دونوں سردار بھی تقریباً اسمان بے سے بہت بڑے سردار ہیں تاریخ میں ہمیں کچھ ایسا بھی سین دیکھنے کو ملے کہ یہ تینوں ہی سردار اپنی الگ الگ ریاستوں کا اعلان کر چکے تھے اور تقریباً یہ سارے بڑے ترک سردار اسمان بے کے ریاست کا اعلان کرنے سے بھی پہلے اپنا اعلان کر چکے تھے جس طرح تاریخ میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ گرمیان قبیلے کے سردار اور اسمان بے کے درمیان بہت سے جنگیں رہی تھے تو بالکل اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جاندار قبیلے کے سردار آگے جا کر اسمان بے کے دوست بنے تھے دوستو اب ان چیزوں سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب اگلے اپیسوڈ میں جب ان تینوں سرداروں کے انٹری ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو تقریباً یہ تینوں ہی سردار آتے ہی پہلے تو اسمان بے کے مخالف ہوں گے اور یقیناً ایک یا دو اپیسوڈ آگے جانے کے بعد جاندار قبیلے کے سردار تو اسمان بے کے دوست بن جائیں گے لیکن تقریباً آگے اسمان بے کی مزید کامیابیوں کو دیکھنے کے بعد گرمیان قبیلے کے سردار مزید اسمان بے سے حسد کرنا شروع کر دیں گے یقیناً اسمان بے کے خلاف ان کا یہ سارا حسد اور ان کے دشمنی اتنی حد تک بڑھ جائے گی کہ یہ سردار ہمیں آگے اسمان بے پر حملے کرتے ہوئے بھی دیکھنے کو ملیں گے یقیناً ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گرمیان قبیلے کا سردار آگے جا کر علف کے ساتھ اتحاد کر لے اور کیا پتا یہ دونوں ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ اسمان سلطان مل کر یہ تینوں اسمان بے پر آگے حملے کرتے رہیں دوستو یقیناً اب ہمیں کرول اسمان کے اس چوتھے سیزن کی کہانی اگلے ہی اپیسوڈ سے بلکل تبدیل اور بہت زبردست دیکھنے کو ملے گی اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر کس طرح سے اسمان بے اکیلے اسمیحان سلطان گرمیان قبیلے کے اس نئے سردار اور علف والوں کا مقابلہ کرتے ہیں اگر ہم بات کریں شہنچا کی طرف سے بھیجی گئی فوج اور جنگ بافیوس کے بارے میں کہ آخر یہ جنگ بافیوس کتنے اپیسوڈ کے بعد ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو دوستو اب جس طرح سے اس پچھلے اپیسوڈ سے ہمیں اس چوتھے سیزن کی کہانی تھوڑی سی تیز دیکھنے کو مل رہی ہے تو اسی سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے آنے والے چار یا پانچ ہی اپیسوڈ میں ہمیں اسمان بے کے خلاف یہ جنگ بافیوس دیکھنے کو ملے گی صرف یہی نہیں بلکہ کرول اس اسمان کے آگے آنے والے چار یا پانچ اپیسوڈ میں ہونے والی جنگ بافیوس سے پہلے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس جنگ سے پہلے ہمیں کوسس کی دوبارہ سے آمد دیکھنے کو مل جائے تو دوستو بلکل ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ بہت جلد ہمیں کوسس کو اس سیریز میں دوبارہ سے شامل کرا دیا جائے یقیناً میرے ساتھ آپ بھی اسی چیز کا انتظار کر رہی ہوگے کہ آخر کب کوسس کو اس سیریز میں دوبارہ سے شامل کیا جاتا ہے مزید اس کے علاوہ آج کے ہمارے اس ویڈیو اور میری آپ کو بتائی گئے یہ ساری معلومات آپ کو کیسی لگی پلیز مجھے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتائیے گا اور میرے ساتھ آپ میں سے کتنے لوگ اس سیریز میں دوبارہ سے کوسس کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ سارے اس کمنٹ سیکشن میں ہیشٹیک کوسس لے کر مجھے کمنٹ کر دیجئے گا جبکہ اس کے علاوہ مزید معلومات کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ